یا مہدیر مددیر موبائل جو آج ہم نے سب کے ہاتھوں میں دے دیا ہے اتنا سستہ ہو گیا ہے انٹرنیٹ بھی سستہ ہے پیکجز بھی سستے ہیں کسی کو نہیں بتا کہ بیٹا کیا کر رہا ہے بیٹی کیا کر رہی ہے سب کو دلا دیا ہم نے ساری رات بات کریں فری پیکجز ہیں سو روپے میں بتا نہیں کتنے گھنٹے بات کریں پچیس روپے میں چار روپے میں پیکجز سارے آپ کے سامنے کیوں ہیں یہ دنیا میں کہیں سستہ نہیں ہے موبائل اور انٹرنیٹ آپ بتائیں کہیں پہ بھی نہیں ہے بڑک مہنگے ہیں انٹرنیٹ لیکن آپ کے ہمارے ملک میں اتنا سستہ ہے کیوں سستہ ہے خب سستہ ہوگا خب رات کو بارہ بجے سے لے کے صبح آٹھ ویج تک کال فری ہے رات کو بزنسمن باتیں کرے گا کون باتیں کرے گا رات کو ظاہر ہے ایک جوان لڑکا اور لڑکی باتیں کریں گے اور کیا ہوگا یعنی نسلوں کو تباہ کرنے کا پیغام پورا اور ہم بھی بہت شوق سے چھے چھے سمے لے کے گوم رہے ہوتے ہیں یہ نہیں تو وہ لگا لو وہ نہیں تو یہ لگا لو ہمیں نہیں پتا یہ والدین کی ذمہ داری ہے جہاں آپ اپنے بچوں کو جب چیزیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں علمی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن کتنا ہے ہم اس سے علمی فائدہ کتنا اٹھا رہے ہیں ہمارے ہاں کتنے ریسلٹ سکولر پیدا ہو گئے آپ کبھی اپنے بچے سے فیزکس سا فارمولا پوچھ لیں جو فیزک پڑھتا ہے اسے پوچھ لیں کہ خوب چلیں جو کتاب کے اندر ہے یہ بھی تم نے اگر بتا دیا تو بڑی کمال کیا مگر اس کتاب سے علاوہ فیزکس دنیا میں فیزکس کیا کر رہی ہے دنیا میں کیمسٹری کیا کر رہی ہے کتنے ایلیمنٹ اور نئے پیدا ہو رہے ہیں آئی ٹی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہارٹیویجل انٹیلیجنس کیا کر یہ پوچھیں اپنے بچے سے یہ جو آپ نے اس کو دلا دیا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کے پر بیٹا وار وقت کم از کم کچھ علمی کام سیکھے کچھ ڈاکومنٹری سیکھے کچھ چیز سیکھے کچھ معاشرے کی صلاح سیکھے کہ کیسے میں اپنے محلے گلی کو خوبصورت کر سکتا ہوں کیسے درخ لگ سکتے ہیں کیسے سفائی ہو سکتی ہے کیسے نکاسی کا نظام بہتر ہو سکتا ہے مگر سارا کام حکومت کا ہے کیا تم کر کیا رہے گیم کھیل رہے ہیں بیٹے ہوئے کینڈی کرش کھیل رہی ہے دنیا بیٹے ہوئے توفیاں توڑ رہی ہیں یہ کون سا توڑنا ہے نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے عذاب الگ ہے بڑے بڑے لوگ بیٹے ہوئے ہیں آن لائن گیم ہے کرونا روپے کمالی ہے ایک روپے بھی نہیں ملنا ان میں سے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن تفاہم اور خیالات میں معاشرے کو ڈال دیا ہے بیٹی کے پاس الگ موبائل ہے بیٹے کے پاس الگ موبائل ہے بری بات میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوں اوہ ضرورت ہے ٹھیک ہے لیکن آپ چیک تو کریں کہ آپ کی بیٹی سارا دن کس سے باتیں کر رہی ہے ویٹس ایپ پہ کیا آ رہا ہے یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا ہے کون سی چیزیں کھل رہی ہیں اجیانے یہ ذمہ داری ہے وہ کل جو ہمارے بزرگ بیٹے ہوئے ہیں گواہی دیں گے کہ کسی کے گھر کا دروازہ اگر کھلا ہوتا تھا تو کوئی شخص جھانکتا نہیں تھا گزر جاتا تھا عدب کا تقاضی نہیں تھا کسی کے گھر میں جھانکنا اسلام جو عقامات بتاتا ہے کہ اپنے چھتوں کو ایسے بناو کیوں اسلام کے عقامات ہیں تاکہ چھتوں سے دوسروں کے گھروں میں مت جھانکو بے پردگی ہو سکتی ہے کوئی بھی کسی حالت میں اسلام اتنا ڈیٹیل آپ کو دے رہا ہے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے نہیں دیکھتے تھے آج کیا ہو رہا ہے آج تو آپ کے گھروں کی دیواریں تھوڑی ہیں جو چیزیں کل چار دیواری میں تھی آج وہ ساری چیزیں فیس بک کی وال پر ہیں آج سب آپ نے ڈال دیا ہے کل کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا آج ہماری ماں بہنیں وہ خوشیوں فیلسی ہیں تصویریں ڈال دیں نہیں کوئی نہیں دیکھتا اسے کون دیکھتے ہیں تمہارے دوست دیکھتے ہیں مگر یہ جو نظام بنایا ہے یہ آپ نے بنایا ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں وہ سب نظر آ رہا ہے مگر ہم متوجہ نہیں ہیں آج معاشرے میں کیوں فساد اخلاقی پھیل گیا ہے کیوں آج طلاق کے ریشیو بڑھ گئے ہیں کیوں آج یونیورسٹیز کے اندر جب آپ جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ مجبوری ہے بہت سے جگہوں پہ آپ یونیورسٹیز جاتے ہیں کوئی ایڈوکیشن ہے مگر وہ جو نفوس ہیں کیا وہ پاک ہیں کیا جتنی دیر آپ ووٹس ایپ یوز کرتے ہیں اتنی دیر آپ نے قرآن کی اپلیکیشن پڑھی ہے کبھی صبح اٹھتا ہی سب سے پہلے ہم موبائل دیکھتے ہیں کہ کوئی میسیج نہ آیا ہو مگر وہ جو خدا چوبیس گھنٹے آن لائن ہے اس کو کوئی میسیج دیا اس سے کوئی میسیج لیا نہیں پھر ہم انہیں دیں ہاں ہاں ہم امام زمانہ کے سپائی ہیں کیسے بنیں گے جزانے مہتروں کون دور کرے گا دیکھیں میں تو خود مشکل میں ہوں میں آپ کی مشکل کیسے دور کروں گا اور اگر میں اپنی مشکل دور کر بھی لیتا ہوں تو میں کوئی ایک 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 گھر پہ تو نہیں آ سکتا تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے آج اگر آپ اپنی نسل کو صحیح نہیں کریں گے تو کل یہ اپنی نسل کو صحیح نہیں کریں گی آپ household نہیں میں تو کماتا ہوں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے میں تو بس پیسے دیں سکتا ہوں فیسے دیں سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں ہیں اگر آپ زہمت کر رہے ہیں تو تھوڑی زہمت کر کر ان کی تربیت اور مربی بھی بنے ان سے پوچھیں بیٹا رات کو کہاں جاتے ہو دوست کون ہے تمہارے کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو یہ ضروری ہے نسل تباہ اور برباد ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہمارے عقیدے کمزور ہیں اسی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور ہیں ہم ظاہر میں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں ہم لوگ ظاہر میں آپ ہمیں دیکھ لیں آپ کو تو سفر نہیں لیکن ہم اندر سے گڑھ بڑھ ہیں سیدانے مہتر ہیں میں اندر سے مشکل میں ہوں اور جب تک میں اس مشکل کو دور نہیں کروں گا میں کیسے امام تک پہنچوں گا امام تک پہنچنے کے لیے مجھے اور آپ کو بہت مشکلیں دور کرنی ہیں اس خدا کی طرف جانا ہے